آپ دیکھیں کہ گودشتہ بارہ میٹس میں سم گیارہ میٹس روایتی عریف بھارت کے خلاف ہارے ہیں ورنہ ایک زمانہ تھا پاکستان اور بھارت کا سکور ایون ہوتا تھا کل راحل اب تھوڑی تیر پہلے ہی پتہ لگا کہ وہ انڈیا کو لیڈ کریں گے اور ڈی آئیز میں سو انڈیا لکنگ انٹو فیوچر دیفنیٹلی جب بھی دو طرفہاں کرکٹ ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہے بہت زیادہ فائدے کی بات ہوئی ہے خاص طرح پر ان دوستان کو تو بہت فائدہ ہوتا ہے نا جب پاکستان کے درمیان وہ کرکٹ کھیلتے ہیں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈی بیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہم انڈیا پاکستان کی سیریز پر بات کر لیتے ہیں کہ بڑی ضروری ہے سیریز کیونکہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی لوگ ایک دوسرے کوئی خلاف کھیلنا بھی چاہتے ہیں کھیلتے دیکھنا بھی چاہتے ہیں رمیز راجل صاحب کا جو وجہ نہیں ہے جو ان کے ذہن میں وہی ہے کہ بائی لیٹرل سیریز انڈیا سے ہونا مشکل ہے ہاں اگر ٹرائی نیشن کوئی ٹورنمنٹ ہو جائے تو جب انڈیا پاکستان کے مقابلے ہو سکتے ہیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان انڈیا کی سیریز ہوگی نہیں ٹرائی نیشن میں ہوتی ہے کب ہوگی تو اس صاحب کو انہی لگتا کہ جو دونوں موالی کی عوام ہیں وہ ایک اچھے گھٹ دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے یقیناً محروم رہ جائیں گے ابھی تک محروم ہوتے جا رہے ہیں اور صاحب کا جو تجربہ ہے ہمارا اور مالی کی جو تاریخ ہے اس میں جب بھی دو طرفہ کرکٹ ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہے بہت زیادہ فائدے کی بات ہوئی ہے خاص طور پر ہندوستان کو تو بہت فائدہ ہوتا ہے جب پاکستان کے دار دو کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ تو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی کرکٹ کو اور کہاں سے کہاں ان کی قبائی پہنچ جاتی ہے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ تو یقین ہوتا ہے اور رہا ہونے کا نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن جب تک یہ موجودہ حکومت ہے وہاں پہ پی جے پی کی تو میرا نہیں ہے کہ کوئی بھی امکان ہے کہ دو طرفہ کرکٹ ہو سکے رہ گئی بات شہ طرفہ کرکٹ یا چار ملکوں کا ٹورنمنٹ ہو وہ بھی مشکل سے ہی وہ انڈیا آس کو بانے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آئی سی سی کی طرف سے اس کتب کا ٹورنمنٹ ہو جائے تو اس پہ ہندوستان شامل ہو جائے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو میٹنگ جو حالی میں ختم ہو یہ آئی سی سی کی اس میں بھی انہوں نے کوئی بھی حامی نہیں بھری آئی سی سی نے اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی انیشید ہوگا وہ کوئی کوششی کریں گے انہوں نے لے دے کے بعد پھر دونوں ملکوں پر ڈال دیا کہ وہ جانے اور ان کا کام یہ انتہائی خلط چیز ہے آئی سی سی ایک ازارہ ازارہ ایسا ہے جس کا کام ہے کرکٹ کے معاملہ کو درست سمت میں چلانا کہ کیل راحل اب تھوڑی در پہلے ہی پتا لگا جانے اور انڈیا کو لیڈ کریں گے دی آئیز میں انڈیا لگے انڈیا لگے انڈیا لگے انڈیا جو ان کے کپتان بنے تھے وہ تو ایک سیریز جیتے ہیں اور انڈیا لگے انڈیا اس کے ساتھ وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو انڈیا نے کیونکہ 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 راہل اور ان کی ٹیم بھی اس میں راتراج گائی کوڈ بھی آگیا جن کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو بھائیو مل گیا چانس آگے ہیں ٹیم میں اور جب کھیلیں گے تو ای ریلی ہوپ تو سی ہم پلے والے بکوز ای لائک دی ویڈی پلے اور ای لکس ایک سپیشل پلے اور شیکر دوان ہے اس میں ورات کولی ہیں سوریا کمار ہیں شریس آئر ہیں ونکٹیش آئر ہیں یہ بھی ونکٹیش آئر بھی بار تلنتید کرکٹر ہیں کولکتا نائٹ ریڈر سے کھیل لے ہیں ٹی ٹوینٹی بھی کھیل لیا انہوں نے اور ای گیس اس لئے اس لئے میکنگ سمبڈی کنی بھی ویڈی آئر آئر آنڈر انڈیا 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 پانٹ ہیں اشان کشان چاہل ہیں ایشوین چاہل لیکس پینر ہیں ای گیس ان کی بھی واپسی ہو گئی ہے واشنگٹن سندر ہیں بومرہ وائس کپٹن ہے سو دیئرز انہوں نے چینج وائس کپٹن بومرہ چلے بومنیشور کمار دیپک چاہر پراسید کرشنا شردل ڈھاکر اور محمد سراج سو ای تنک شامی اس نوٹ بارحال ان کا ورکلوڈ بھی منیج کرنے کی ضرورت ہے اور کئی نا کئی یہاں پر انڈیا کی طرف اور نیکسٹ ورل ہاکی کی بات کرنے فوٹبال کی بات کرنے بڑی خاموشی رہی فوٹبال کی سسپنشن ہے سو باقی کھیلوں کی طرح کیا خیال ہے اولمپکس میں جا کے تھوڑی سی ہمیں ہوپ دکھائی دی لیکن اوورال کنڈیشن وہی مورا ریس سیم ہی ہے دیکھیں عبدالغفار ایک زمانہ تھا انیس سو چورانوے میں پاکستان چار چیزوں کا عالمی چیمپین تھا کرکٹ ہاکی سنوکر اور سکواش اور اب ہم کہاں کھڑیں کہ ہم صرف ایک چیمپینز ٹوفی جیتے اٹھارہ جون دوہزار سترہ کو اس کے بعد سے کوئی میجر ایونٹ نہیں جیتے آپ ہاکی کی ٹیم کو دیکھ لیں پاکستان کی ہاکی اٹھاروے نمبر پر ہے وہ ٹیم جس نے ڈومینیٹ کیا تین اولمپک گیمز چار ورلڈ کپ تین چیمپینز ٹوفی متعدد ایشیا کاف اتنے بڑے بڑے ایونٹ گیتے وہ ہاکی ٹیم کہاں کھڑی ہے اب آپ دیکھیں کہ گدشتہ بارہ میچز میں سے ہم گیارہ میچز روایتی عریف بھارت کے خلاف ہارے ہیں ورنہ ایک زمانہ تھا پاکستان اور بھارت کا سکور ایون ہوتا تھا ہاکی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اولمپکس کی آپ نے بات کی تو جو دو اٹلیٹ ہمارے گئے وہ اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھا ہم نے نیرد چوپڑا کو دیکھا کہ وہ امریکہ میں ٹریننگ کر رہے ہیں اور ریڈی اولمپک میڈلسٹ ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو آکے تھوڑے بچ چیک مل گئے تشریدیں کھج گئیں اب آپ ٹھیک ہے کامیاب جوان پرگام جیسے پرگام پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے سپورٹ کی اکٹی بیٹی ہے لیکن کیا ہماری سم ٹھیک ہے کیا ہم اولمپک میڈل یا جو میڈلسٹ کی ہوپس ہیں ہم ان کی طرف کچھ کر رہے ہیں ہم نے کوئی ریلسٹک اپروچ رکھی ہوئی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے کھیلوں کی بربادی اور تباہی اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں تو بیجا نہ ہوگا ہوئی ہے ورنہ پاکستان کتنا زبدست تھا کھیلوں کے میدان پر